موسیقی 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 مالش کروائیے کے بھی ایک دفعہ کروائیے پوری زندگی میں جس ان کی پورا دبوائیا ہے یا صرف سر کی مالش کروائیے سر کی خالی سر کی سر کی مالش کیا سا لگا اچھا لگا آپ سمجھتے ہیں مالش کوئی ڈیفرنٹ گھر میں مالش اگر ہم کروائیں کسی سے اپنے بہن بھائیوں سے وہ مالش میں زیادہ مزا آئے گا یا ان سے جو کروائیں گے وہ زیادہ مزا گھر میں مالش بھی وہ تو بہت اچھے ہوگی کس کے پاس ٹائم ہے یا کوئی سنتہ ہی نہیں ہے کسی مالش کروائیے کے بھی جی کتن دفعہ کروائے چکے ہیں میں منطلی پانچ چھ دفعہ کرواتا ہوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے گھر کی ٹینشن بیگمات اتنا پرشان کرتے ہیں کہ بندہ ریلیکس ہونے کے لیے مالش کروائیے تھکن کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے کیونکہ رگیں جو ہوتے ہیں وہ بلکل بن ہو جاتی ہیں دون خون کا دورانہ ختم ہو جاتا ہے رگوں کا تو اس وقت اس کو کھولنے کے لیے مالش کروائی جاتی ہے تیل سے مالش ہوتی ہے میں اگر کوئی بیگم مالش کرے اور باہر کوئی مالش یا مالش کرے کیا کس میں زیادہ مدہ آئے کی مالش کی بات اچھا کی مالش بیگم ذرا تھوڑے ڈھیلے ہاتھ سے رکھتی ہیں مالشیں ذرا کھڑا کھڑا کھات ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیتالی پرگرام اور آج کس پرگرام میں ہم آپ کی ملاقات ہیں تمام لوگوں سے کروا رہے ہیں جو مالش کروانے کا شوق رکھتے ہیں وہ مالش کرنے کا شوق رکھتے ہیں مطلب شوق کیا وہ ان کا کام ہوتا ہے ایک ہمارے ساتھ بابا موجود ہے جو بیس سال پرانے یہاں پر ہیں اور یہاں صرف وہ مالش کا کام کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہمارے دوست ہیں یہ ہمیشہ انہی کے ہاتھ کی مالش پسند کرتے ہیں باڈی بھی دبواتے ہیں اور سر کی مالش بھی کرواتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہمارے بابا جو ہیں ان کی مالش کر رہے ہیں سر کی اگر آپ بابا موجود ان سے جان لیتے ہیں کہ بابا سب سے پہلے تو مجھے بتائیں گے کہ مالش کروانے کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے بڑی صاحب یہ یہ اس میں پورا سر میں تکلیف ہو دے درد ہوتا ہے مالش کرنے میں داد ختم ہو جاتے دوسری بات ہے جسے میں تکلیف ہوتے راڑے پچڑے بخارے کچھ بھی ہے تیڑ ہو جاتے ہیں بابا کتنا بیچ سال ہو گئے بینا سنے آپ کو مالش کرتے ہیں پندرہ بیچ سال ہو گئے ہیں جو بتائیں سر کی مالش کے کتنے پیسے لیتے ہیں پچاس پی لیتے ہیں سو بھی لیتے ہیں پورے جسم باڈی کے دبانے کے ڈیٹھ سو سو دو سو یہ مجھے بتائیں بابا خاموشی سے گھر میں جو بیگمات مالش کرتی ہیں اپنے ہزبینڈ کی سر کی وہ اس میں زیادہ فائدہ یا آپ سے کروانے میں زیادہ نہیں بھائی وہ ترحمت والا ہاتھ ہے تین چاہ ساتھ جب بھی آتا ہوں میں اندھی سے مالش کرتا ہوں اسے مالش کروائی ہے تو بیگمات آج کیل کے اسی وفادار ہیں کہ کر دیتی ہے مالش مالش والے کی کیا پہچانے آپ آپ جارے ہوگا تو کس طرح ہلا ہوگے اس کو اس طرح ہلا ہوگے بس یہ 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 آپ کی آواز ہے کہ مالش والے ہیں مالش والے ہیں ایسی آواز نہیں یہ آواز دیتا ہے مطلب یہ آواز آپ کی مقصود ہے آپ جب بھی نکلتے ہیں تو یہ یہ ویورس آپ دیکھ لیں گے اگر آپ کو گلی کے نکڑ پر کوئی ایسی آواز آئے تو آپ سمجھ جائے گا کہ مالشیاں آ چکا ہے آپ کے گھر کی طرف کیا کہتے ہیں اس طرح بات اچھا یہ بتاؤ اس میں جو تیل ہے یہ اس لیے نگلی ہے اس لیے کی بات کھانے کا کھانے والا دل تو نہیں ہے کھانے والا تیل ہوتا ہے ہاں 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 ایک پکوان ہوتا ہے نا کتے پیسے لیتے ہیں سو ہی لیتے ہیں پوری باڈی کے ڈیڈ سو ہی بھی لیتے ہیں آپ کتنے لیتے ہو پیسے بھائی ہم لیتے ہیں 300 رویہ مالشیاں میں نے سنے ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے مالشیاں بننے کے لیے کوئی مطلب سارٹیفیکٹ کوئی امتیحان دینا پڑتا ہے امتیحان نہیں ہے استاد ہوتا ہے جو سکھاتا ہے ہمارے کو آپ کا سیکھا ہے تو کوئی استاد دو میلے استاد سا بیٹا ہے ہمارے چوتھا سالی درکشاچی میں کام کرد ہو گیا ایک دوسرے کی مالش کی چوتھ بہت فرق curb بہت فرق محسوس ہوتا ہے جیسے سروں میں درت ہے academia بھاری بھاری لگ رہا ہے جب مالش ہو جاتی ہے تو انسان کو بڑا ملتا ہے فرق محسوس ہوا آپ کو گھر کی مالش میں اور باہر کی مالش باہر کی جو مالش ہے وہ تو اکینا میں آدمی کرتا ہے دائر ہے تو اس کے ہاتھ تو بڑے ساتھ ہوتے ہیں اور جہر میں جو لیڈیس کرتی ہے اس کے ہاتھ تو بڑے نرم ہوتے ہیں